پنجاب والوں نے جادہ پیار دیا اس سے بھی جادہ پیار دیا اور اب مدد پردیش وارے بولا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی دلی اور پنجاب کی طرح بجلی فری کر دو ہمارے یہاں بھی کرپشن فری سٹیٹ بنا دو ہمارے یہاں بھی کسانوں کو نہروں کا ندیوں کا پانی دلوا دو ہمارے یہاں بھی روچگار سرکاری نوکریاں دلوا دو ہمارے جہاں بھی محلاؤں کو فری میں سفر کروا دو تو یہ آپ کے بلاوے پر ہم لوگ آئے ہیں آپ کے بلاوے پر ہم لوگ آئے ہیں بھائیسا مدد پردیش میں پچھلی بار پانچ سال پہلے الیکشن ہوئی پونے پانچ سال پہلے اس میں آپ نے کانگریس کی سرکار بنا دی کانگریس کی سرکار بنا دی تو بی جے پی والوں کا یہ کام ہے ان کا تو سیدھا سا ایڈیا ہے اگر الیکشن سے نہیں جیتے تو بائی الیکشن سے جیتیں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کانگریس والوں سے بات کی کہ کیا ریٹ رکھا ہے ایک ایم ملے کا اوپر سے بھائی ساب کانگریس ایسی ہے جن کے مکھیالے پر یہ لکھا رہتا ہے کہ یہاں پر جنتہ دوارہ چنے ہوئے بیدھائیک سستے ریٹوں پر ملتے ہیں تو تیس خرید لیے بھائی ساب تیس بیدھائیک چلے گئے میں مددہ پردیش کی جنتہ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے لائن میں کھڑے ہو کر وہ ڈالے آپ نے کسی امید سے بطن دبایا کسی ایک بیدھائیک کی بات چھوڑ دو اس کے کسی پی اے نے یا اس کے کسی چھوٹے سے جو بلنٹیر جو آپ کے پاس کانگریس کا بلنٹیر بوٹ مانگنے آئے تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ ہم ادھر چلے جائیں جاستیفہ دے دیں ایک بندہ ہاتھ کڑا کر کے بتا دو بھائی ساب آپ سے پوچھا کہ ہم لوگ بیجے کی بھی کرک جا رہے ہیں نہیں پوچھا تو بھائی ساب ایسی پارٹی کو بوٹ دینے کا کیا فائدہ ہوا جو آپ کی بوٹ بیچ دیتی ہے یا آپ کا بوٹ بیچ دیا وہاں پر کہ ہم بتایا کہیں جی ہمیں اتنے لاکھ دے دو ہم استیفہ دے دیں گے بعد میں بائی الیکشن کراؤ بیجے پی کی سرکار آ گئی تو بوٹ ڈالا کانگریس کو سرکار بن گی بیجے پی کی یہ کیا چل رہے ہوئی ان میں اربین کیجریوال جی اسی لیے تو کہتے ہیں سب ملے ہوئے ہیں سب ڈال چاول ہیں یہ ڈال چاول ہیں ڈال چاول میں سے ڈال اور چاول آپ الگ نہیں کر سکتے یہ ڈال چاول ہیں اور ہمارے اوپر تشدد کر رہے ہیں کسی نے جا کے بتا دیا موڈی جی کو کہ جی ڈلی میں تو گریبوں کے بچے بہت اچھی پڑھائی اور بہت اچھی شکشہ لے رہے ہیں جی وہ تو انجنئر بن رہے ہیں ڈاکٹر بن رہے ہیں بکیل بن رہے ہیں نیٹ کے ٹیسٹ کلیر کر رہے ہیں تو موڈی جی نے پوچھا تو کیا حل ہے کہتا ہے جی ستندر منیس سودیا نے یہ کام کیا ہے اچھا اندر کر دو منیس سودیا جیل میں ڈال دیا ہے پھر کسی نے جا کے بتا دیا جی علاج بالکل مفتہ ہے جن ہسپیٹلوں سے ہم نے کمیشن لیا تھا پرائیویٹ والوں سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی آتے ہی نہیں ہیں سارے ہسپیٹل تو پرائیویٹ سے اچھے بنا دیا کیجری وال نے علاج بالکل فری ہے پیرا سیٹا مول کی دوائی سے لے کے گولی سے لے کے چالیس پچاس لاکھ کے ٹیسٹ تو فری کروا رہا ہے وہ تو موڈی جی نے پوچھا کون کروا رہا ہے کہتا ہے ستندر جہن کا کام ہے یہ ستندر جہن کو اندر کر دیا جی کہتا ہے جی کیجری وال پورے سر آپ کے گھر پہ بھی تو سنی ہوں گے آپ کے گھر پہ آپ کے گھر تک تو واج آئی ہوگی تو دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انکلا تھوڑا اور کر دو انکلا تو ان کو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ پتے نہیں ہم وہ پتے نہیں جو شاک سے ٹوٹ کر گر جائیں گے آنگیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں اپنی اوقات میں رہیں یہ آم آدمی پارٹی ہے یہ ارون کجری وال کی پارٹی ہے یہ کسی اور مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں ڈال دو جیلوں میں ہمیں جو مرجی کیس ڈال دو لیکن بھائی صاحب کوپی تو پھر ہمارے مہنی فیسٹو کی کرنی پڑتی ہے کوپی کر رہے ہیں نا میں پنجاب سے آتا ہوں آج ہی پنجاب میں ایک فیصلہ ہوا ہے آج ہی عام طور پہ سرکار آتی ہے سرکاری اداروں کو گھاٹے میں دکھا کر پرائیویٹ مطروں کو بیچ دیتی ہے جیسے ائرپورٹ بیچ دیے سی پورٹ بیچ دیے ریل بیچ دی بھیل بیچ دی لائی سی بیچ دی گھاٹے میں ہے اپنے مطروں کو بیچ دو لیکن پنجاب سرکار نے الٹی گنگا بہا دیا ہے پنجاب سرکار آج ہی فیصلہ لیا ہے ایک گھاٹے میں چل رہا پرائیویٹ تھرمل پلانٹ سرکار خرید رہی ہے کہ ہم چلا کے دکھائیں گے ہم اس سے بجلی پیدا کر کے دکھائیں گے یہ کام کرنے آئے ہیں اربین کیجریبال جی نے کہا تھا جب باٹی بنائی تھی راج نیتی کرنے نہیں سکھانے آئے ہیں یہ سب سیکھ جائیں گے سب اتر جائیں گے نیچے جو ہیلیکپٹر سے نیچے نہیں اترتے تھے صرف ہیلیکپٹر سے بائے بائے کر کے کہتے تھے پبلک کو بورٹ دینا ہی پڑے گا بھائی سب دور ٹو دور کر رہے ہیں نا دور ٹو دور اب ان کو ونڈو تو ونڈو لے آئیں گے ہم ونڈو تو ونڈو دھرتی پہ آگے دھرتی پہ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب سے آیا ہوں بہت سے پنجابی بھائی میرے سامنے کھڑے ہیں پنجابی پر آنے میرے ساڑے کچھ ایمیلے ہوئے تھے کھڑے نے ینگ لڑکے ینگ منڈے کڑیاں پنجاب میں جیتے ہیں اور بڑے بڑے پیسے والے بڑے بڑے جو کہتے تھے ہمیں کوئی ہرائی نہیں سکتا میں نے کہا کبڈی کبڈی کھیلنے آ رہے ہو کیا آرام سے چلو وہ ہنکار ہے اور ہنکار صرف بھگوان ٹھیک کر سکتا ہے اور بھگوان صرف جنتہ میں رہتا ہے ایک سو چالیس کروڑ جنتہ جو ہے وہ بھگوان کا روپ ہے یہ اپنے آپ فیصلہ کر لیں گے ایک بار پھر سے میں کیونکہ ارون جی نے بولنا ہے میں سمیں کم لوں گا میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ان سے ڈھر جائیں گے یہ ڈھراتے ہیں یہاں الیکشن نہ لڑو یہ جھاڑو ہے بھائی صاحب جب جھاڑو چلتا ہے نا تو صفائی ہوتی ہے تو راج نیتک گندگی کی صفائی کرنی ہے پہلے اس جھاڑو سے ہم صرف دکان یا مکان صاف کرتے تھے اب ارون کیجری وال کی اگوائی میں اس جھاڑو سے پورا ہندوستان صاف کیا جائے گا یہ قانون لے کے آ رہے ہیں اس کو یہ کر دو اس کو وہ کر دو اس کو یہ کر دو یہ برادری وہ برادری اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے ایک بہتہ دریا ہے میرا بھات دیش اس کو ندیوں اور جھیلوں میں مت بانٹیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انکلار بھارت مطا کی بھارت سو نحال